نمسکار موسم کی تازہ خبر کے مطابق راجستان میں بودوار کو بہنک آندھی توفان چلی ہیں اور انہی کے ساتھ کئی چھتروں پر حلکی بندہ باندھی تو کہیں پر بارس کے ساتھ اولگرے ہیں پتہ جارہا ہے راجستان کے راجستان چھتر میں پاکستان سے اٹھے خطرناک پسیم بیسوہب کا سر دیکھنے کو ملا جس کی بازے سے جیسل میر بیکنیر سرگنگا نگر حنوانگڑ جلے میں گہرے کالے بادل چھائر ہے اور کچھ چھتروں پر جیسے کی یہاں پر جو خبر آ رہی ہے وہاں بھی کریں جلے کے نوکہ اور کچھ ایریا میں دوپیر باد آندھی اور بارس کے ساتھ اولگرے ہیں وہاں جیسل میر کے رامگڑ میں دھول فری آندھی چلنے کے ساتھ یہاں پر بارس ہوئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایک خطرناک پسیمی بیسوہب کے ساتھ یہ کہ اور توفان جو کی بنگال کی کھاڑیس اٹھائے اور اس کی بجے سے بھارت کے دکچن اور پوروی چھتروں میں موشلہ دھار بار اس کی چیتہ اپنی بھارتی موسم بھاگنی چاری کر دی ہے وہاں تیج ہواوں کے ساتھ قریب ہوا کی سپیڈ 80 سے 90 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار ہو سکتی ہے اس کی بجے سے یہ خطرناک چکرواتی توفان کئی راجے سے ٹکرائے گا اور قریب 17 اپریل تک یہ استدی بنے گی ویسے اس کا اثر 14 اپریل دیر رات سے شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ 17 اپریل تک دیکھنے کو ملے گا کچھ راجیوں کی بات کریں اس میں پوروطر راجے کی بات کریں تو یہاں پر تو بہینک روپ سے موشلہ دھار بارس ہوگی باردے سے حالات بنیں گے جس میں مکہ تے آسام میگھالے آرونہ چلپردیس اور ناغالینڈ مانیپور ترپرا مجورم راجے سممیلی تھے وہیں انے راجیوں کی بات کریں دیکشن پوروی چھتر میں جو آتے ہیں جن سے بنگال کی خاڑی سوٹھا خطرناک چکرواتی توفان ٹکرائے گا اور موشلہ دھار بارس سے ہونے کی سمبھاونا ہے کئی چھتروں میں گھیرے کالے وادل چھائے رہیں گے جس میں کیرل کرناٹک تمیل نادو آندھ پردیس تیلنگانہ چھتیس گھڑ بیہار پسیم بنگال جھار کھنڈ اڑیشا راجے سممیلی تھے یدی آپ ان راجے سے ہیں تو تھوڑت سا آبدان ہو جائیے کیونکہ انہی راجیوں سے خطرناک توفان ٹکرانے کی شمباب نہ ہے اور یدی استطیق میں کوئی بدلہ ملے گا تو ہم آپ کو ترنت سوچید کریں گے لیکن حال پھلال موسم بھاگ نے سترے اپریل تک کا جو اپڈیٹ دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے دیتے رہیں گے آپ کو تاجہ خبریں بنے رہی ہے ایس ٹونٹی فور نیوز کے ساتھ موسم بھاگ نے اسپسٹ کر دیا ہے ان راجیوں میں